ہائے گاویندہ پاکستانی فیملی ریکس چاک جب کیسے ہیں آپ سب میرا نامجال میں نانا دیکھ جب بھائی ویڈیو بہت ہی آج مزیدار ہونے والا ہے بھائی بھارت کی فیکٹریوں میں میڈ ان انڈیا وچز کو بنتا دیکھ دنیا ہو گئی پاگر میڈ ان انڈیا وچز فیکٹری مجھے مطلب کہ اس چیز کے بارے میں نہیں پتا لیکن اب بتایا جا رہا ہے وہاں پر فیکٹری ہے اور وہاں پر پیور میڈ ان انڈیا کی وچز بن رہا ہے میں تو جتنی بھی پروڈکٹ وچز دیکھیں ہوں وہ تمہارے پاس بھی جو میں نے بھی ایک دور پر چینل کی ساری ایدہ تو اے ٹو زی چینل میڈ ان چینل بلکل تو اب یہ وچ کریں گے آخر بھارت کے اندر مطلب کہ وہی بات آگے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی بنا رہے ہیں یہ وچ کرتا ہے اگر کس طرح سے یہ چیز پروسس ہو رہی ہے بنا رہے ہیں یہ تو بنا رہے تھے تو ہم آگے ہمارچل موسم تو بہت اچھا ہو رہے ہیں پہاڑ بھی دکھ رہے ہیں لیکن گرمی بھی بہت ہو رہی ہے اور کھلی آبا بھی ضرور ہے تو یہ ہے بددی انڈسٹریل ایریا اور یہاں پہ ہے تایمیکس کا فیکٹری آؤٹلیٹ تو ابھی ہم اندر چلیں گے اور دیکھیں گے کی سمارٹ وچز اور وچز کیسے بڑھیں تو جیسے ہر فیکٹری میں ہوتا ہے کہ you have to wear the mandatory attire بس ویسے ہی میں ابھی جلدی سے جا کے ایک mandatory attire پہنے والی ہوں اور پھر ہم اندر چلیں گے چلو تو یہ ہے میری ڈریس اور یہ ہوای چپل اب چلتے اندر اچھی لگ رہی ہے نا ڈریس ایک دم باورچی لیکن ایک خاص بات بتاؤ اس ڈریس کی یہ دسٹ پروو ہے کیونکہ جتی بھی وچز منفاکچر ہوتی ہیں وہ دسٹ نہیں جا ستی اس میں تو اس لیے یہ ڈریس پہنائے جاتی اور یہ کیاپ بھی پہنائے جاتی یہاں پہ منفاکچر ہاں لگ رہا ہے اور اس کے آگے سیکنڈ والی سوئی اب یہ سوئی سیٹ ہونے کے بعد ان کا آلائنمنٹ یہاں پہ سیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت منفاکچر ہوتا ہے اور بہت چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے تو آپ اوبیسی ہیومن آئس سے نہیں کر پاؤگے تو اس کیامرہ کے تھو یہ کیامرہ میں دیکھ کے یہ سوئی کو سیٹ کرتے ہیں یہاں پہ بہت چھوٹی سی اور پتلی سی سوئی ہوتی ہے تو نورمالی ایسے نہیں دیکھ پاتی ہے تو کیامرہ کے تھو یہاں پہ دیکھا ہے یہاں پہ میں دیکھو کیامرہ میں ہاتھ لگا کے آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھو سو ڈیٹیلڈ اور سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہے اب میں آپ کو دیکھاتی ہوں کی ڈائل ریڈی ہو کے کیسا دیکھتا ہے یہ دیکھو کیتا ریفائنڈ لو کے نا من بھی تھوڑا کلوز اپ آؤ اور دکھاؤ یہ کیتا صحیح دیکھ رہا ہے اور یہ ہے وچ کا کیس اور یہ ہے ہمارا ڈائل یہاں پہ پہ پٹ ہوتا ہے لیکن کیسے آؤ دیکھتے ہیں بان رہی ہے گھڑی سے لے کر دے اور یہ دیکھو ڈائل ایسے ساف ہوتا ہے اور یہاں پہ ہی اس کلوٹ سے ہی کھرین کرتے ہیں اور یہاں پہ fit کر کے یہ آگے جاتا ہے اب میں اس کا ڈائل ساف کر کے اور fit کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھو ہم نے یہاں پہ یہ کر دیا ہے fit اور یہاں پہ دیکھو جو ہم نے ڈائل بنایا تھا نا کور میں وہ یہاں پہ پریسے ہو رہا ہے fit یہ دیکھو مجھے بہت کیوٹ سی مشین ملیے گھومانے والی اب ان سے پوچھتے یہ کیا کر دیا ہے میمی یہاں پہ ووٹر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چیز کا کہ وہ ووٹر ریسسٹنٹ ہے کی نہیں ہے جیسے پانی میں جائے گی گھڑی تو وہ خراب ہوئے گی کی نہیں اس طرح سے ہوتا ہے اب یہ دیکھو چھوٹے 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 دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں سارے ڈائل اور یہاں سے جاتا ہے یہ لکویڈ اور پھر یہاں پہ فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ ووٹر ریسٹنٹ ہے کی نہیں ایک تیز وار دیکھاؤ یہ دیکھو کچھن سیٹ کی ٹری لگ رہی ہے یار بجا ایک بات ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کیا چیز ہے بہل اٹوماتک گاڑیوں کے بارے پہ سننار تھا لیکن آپ نے اٹوماتک واتھ دیکھی ہے تو بیگری یہ دانسل کرتے ہیں اور جو اس کا پینڈولا میں جو ہل رہا ہے اس سے یہ واتھ چارج ہوگی ہے بہت انٹریسٹی ہے نا کچھ اچھا ہے تو یہ دیکھو ہماری آنالوگ واتھ ہو گئی ریڈی اور یہ ہے ہماری آٹوماتک واتھ آپ دیکھیں ان کے سرابس کھر سی لگتے ہیں یہاں پہ بہت انٹریسٹن اور کھوٹ کھوٹ سی چیزیں مل رہی ہیں یہ دیکھو اتی چھوٹی سی واتھ یہ لڑکیوں کی بہت ہے اب ڈائل تو ریڈی ہو گیا لیکن پہن ہوگے کیسے تو یہ ہے واتھ کا سٹرپ اب دیکھتے ہیں یہ لگتی کیسے ایک کھوٹ سے چھوٹے چھوٹے گلوز ہی مل گیاں وہ بھی بہتا ہے اب بھی دیکھو کھوٹ کو پہن رہی ہے یہاں پہ یہ لگا رہی ہے پہن کر رہے ہیں سٹرپ تو یہ ہے فائنل پروڈکٹ لیکن یہ بریس لیٹ والا سٹرپ ہے میں اس کو پہن لیتی ہوں اب ٹائم ایکس کی فیکٹری میں آئے ہیں واتھ تو پہننی پڑے گی اب میں دیکھاتی ہوں کہ یہ لیڈر کا سٹرپ کیسید بنتا ہے اور یہ دیکھو لیڈر سٹرپ کافی سائی لگ رہی ہے تو یہ لیڈر سٹرپ کا بھی پروسس ایک دم سمیلر ہے جو ایسے بریس لیٹ سٹرپ اور یہ رہا ہمارا فائنل پروڈکٹ اب میں آگئی ہوں اپنے آٹفٹ میں کیوں کہ اب باری ہے فائنل سٹیج کی تو جتنی بھی وچز ریڈی ہوئی ہیں اب وہ قوالیٹی چیک کے لیے یہاں جاتی ہے تو چلی دیکھتے ہیں کہ قوالیٹی چیک کیسے ہوتا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے یووی اور ہالیجن ٹیسٹ تو جتنی بھی یووی لائٹ ہوتی اور ہالیجن لائٹس ہوتی ہیں اس کے لیے یہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ وچز کا ڈس کلریشن نہ ہو مطلب وچز کا کلر نہ ہو رہے تو یہ دیکھو بہت انٹریسٹنگ ہے یہاں پہ یووی ریز یہاں پہ آ رہی ہیں یہاں پہ ہالیجن لائٹ والی جو لائٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں اور اسی ساب سے یہ چیک ہوتا ہے کہ کونسی وچ سارے پیرامیٹرز کو میٹ کرتے ہیں کہ نہیں اب میلیے تائم نیکس تھی امپورٹن سٹاف میمبر سے اور یہ کر رہی ہیں فائنل انسپیکشن ان کے چیک ہونے کے بعد ہی جتے بھی پروڈکٹ جو ریڈی ہوئے ہیں پھر وہ دسپیچ ہوتے ہیں اور یہ ہے ہمارے ڈبے جو ہے ریڈی تو ڈسپیچ میں یہ ایک لے کے جانے والی ہوں گھر یہ تھا ٹائم ایکس کا فیکٹری وزیٹ دیکھو آج یہ چیزیں مودی جی اس دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی ایک سوئی بھی بھارت ہی بنا رہا ہے دیکھ گڑیا انڈیا میں بن رہی ہیں وہ ہی رہا اور دیکھو وہ سوئی سے بھی چھوٹی انس کی سوئی ہوتی ہے بلکل وہ سب کو اندر آتی وہ بھی اندر ہی سب کو اندر مان رہی سوئی تو بہت بڑی چیز اتنی سی چیز بھی بھارت اپنی خود بنا رہا ہے ٹائم ایکس ٹائم ایکس کمپنی میں نے اس کا نام شاید سنا ہے میرے مائن میں آ رہا کہیں ہیں مائن میں آ رہا کہیں ہیں انٹرنیشنل ہے یا بھارت کی کمپنی ہے جو بھائی سا بار بھی چیزیں اپنی پیشتی ہیں شاید لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایک دیش کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہر بڑی سے بڑی چیز کی فیکٹری اس ٹائم لگ چکی ہے اور وہاں پر ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں ہزاروں لوگوں کے گھر چل رہے ہیں لڑکیاں کام کر رہی ہیں اور دیکھو گھڑی پہلے کیسے بنا رہے ہیں مطلب وہ سوئیاں جوڑ ہیں بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں دنیا کے ہر سسٹم ہے تا کہ بھائی گھڑی بنے تو اے ون بنے بلکل وجہ سری بولا میں ایک اور بات کرنا اس پاکستانیوں پر میں لانت بیجنا چاہتا ہوں لانت یہ ایس ایسی گھڑی جو انڈیا میں بان رہی ایسی بھی نہیں بنا سکتے وہ بھی ہمارے پاس چینہ سے آتی ہے سیلو والی ہوتی ہے جو دو چار سو پانچ سو ہزار کی ملی وہ بھی چینہ سے آتی ہے وہ بھی یہ نہیں بنا سکتے انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا ہو یا میں ادھر دیکھتا ہوں اٹرنائشنل کمریاں ہیں اور میٹن انڈیا چر رہے ہیں اور بھائی ہم لوگ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہماری کیا اوقات ہماری کوئی اوقات ہیں بھارت کی ایک فیکٹری پورا پاکستان کری دی یہ تمہاری بات بلکل رنر پر سے ٹھیک ہے ہم سرات پار دیکھتے ہیں ہمارا دل چلتا ہے نا یا رکھا یہ گھڑی کتنی ہے یہ گھڑی بھی نہیں بنا سکتے سوئی بھی نہیں بنا سکتے اور وہ دیکھو گھڑی کی چھوٹی چھوٹی سوئی سوئی چھوٹی چیز ہے وہ وہ بنا رہا ہے خود با رہا تو دیکھو ہزاروں لوگ لائن پر لگا ہوا تھا کون کر رہا تھا بھائی دھڑا دھڑا گھڑیاں بن رہی ہیں ان کی ٹیسٹ پر رہی ہیں دیڑا تو خود سوچو کہ ہر سٹیج ان کا لگ لگے فیکٹری ہی تھی بڑی ہوگی ڈیبیلکل وجہ آزاروں بندہ کام کار رہا ہوں یہ ہے مودی جی کہ سپنا کہ بھائی بھارک کو آگے لے کر جانا بھارک کے ہر بندے کو لوکری دینا یہ مودی جی چیز پوری کار ہے بلکل یہ کار ہیں بلکل یہ پروڈکٹ انڈیائی میں بھکتی ہوگی اور ایکسپورڈ ہی ہوتی ہوگی اور ملک کے اندار پیسہ بھی آتا ہوگا زیاری بات ہے یہ تو مجید جی کا بھی جنہے رہا تھا ہماری بات ٹھیک ہے اور لوگ آزاروں لوگوں کو نوکرین ان کے گال جار رہے ہیں سب کچھ جار رہے ہیں یہ ہے بھارت اور ہمارے ہاں تو میں کہتا ہوں کہ یہ میں کہتا ہوں کہ کسی کو یہ یار یہ لوگ نہ ان کی سوچے صرف 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 کہتی ہے بھائی بھارت ہمارا دشمن ہے بھارت کو تم کوپی نہ کرنا بھارت کو تم فالو نہ کرنا ادھر دیکھو کیا بنا ہے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز آج جنہیں بلکل بلکل بان رہا اور دنیا بھارت کے اسی لئے قدموں میں ہے کہ بھارت دنیا کو اب سب کچھ جار رہے ہیں بلکل بھارت آپ کی کیا تھا بھائی سپیکٹری کے بارے میں دری ویڈو خود رہے ہیں تو بھائی